فیزیکل سٹیٹس آف میٹر بیٹے جیسا ہم نے دیکھا کہ انٹر مولیکلر فورسز جو ہیں وہ ریسپونسیبل ہیں ڈیسٹنس بیٹوین دا مولیکیوز اب بیٹے مولیکیوز جو ہیں اگر ان میں انٹر مولیکلر فورسز بہت زیادہ ہیں تو مولیکیوز ایک دوسرے کے بلکل پاس پاس موجود ہوتے ہیں اگر تھوڑی انٹر مولیکلر فورسز ویک ہیں تو مولیکیوز تھوڑے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اگر انٹر مولیکلر فورسز بہت کمزور ہیں تو مولیکیوز آپس سے زیادہ فاصلے پر موجود ہوتے ہیں اب یہ ان کا فاصلہ ڈیفائن کرتا ہے کہ میٹر کی سٹیٹ کیا ہوگی اگر مولیکیوز پاس ہیں تو دین سالیڈ اور اگر مولیکیوز ایک دوسرے سے سالیڈ کی نشبت زیادہ دور ہیں تو میٹر کیا ہوگا لیکویٹ اور اگر انٹر مولیکلر فورسز کمزور ہیں تو دیسٹنس بیٹوین مولیکیوز ویل بی گریٹر تو دین ایٹ ویل بی تو اس طرح سے ہمارے پاس ثری سٹیٹس آف میٹر آتی ہیں سالیڈ لیکویٹ اور گیس اب بیٹے اگر ہم ان کو انڈیویجویلی دیکھیں سالیڈ لیکویٹ اور گیس اب ان کی چند پروپٹیز ہے سالیڈ کی صورت میں اگر ہم لیکویٹ کی صورت میں دیکھیں they will have definite volume ان کا volume جو ہے وہ ایک خاص ہوگا but no definite shape لیکن ان کی جو shape ہے وہ definite نہیں ہوگی ہم جس برتن میں ڈالیں گے ویسا ہو جائے گا آدھا لیٹر لیٹر نہیں ہو سکتا volume fix ہوگا لیکن اگر آپ کیتلی میں ڈالو گے اس کے جیسی شکر دیکچی میں ڈالو گے اس کے جیسی شکر جگ میں ڈالو گے اس کے جیسی شکر شیپ ان کی change according to the container ہوتی رہتی ہے گیسیز جو ہیں they do not have definite volume and shape نہ ان کا volume definite ہوتا ہے نہ ان کی shape definite ہوتی ہے آپ اتنی ہی گیس ایک کمرے میں بھر سکتے ہو آپ اتنی ہی گیس ایک گھبارے کے اندر بھر سکتے ہو مطلب اس کو جتنی available جگہ ہوگی اس ساری جگہ میں پھیل جائے گی volume ہوگیا اس کا shape جس بھی شیپ میں ڈالو گے وہ ویسی ہی shape جو ہے وہ افتیار کر لے کر اب بیٹے ان free physical states of matter کی کچھ definite properties ہیں مطلب ان کے مطلق اب gases کی ہم نے properties جو ہے وہ پڑھنی ہیں defusion کیا ہے میں فار اگزیمپل بات کرتا ہوں کہ یہاں پر پر پرفیوم سپری کیا جاتا ہے ویپرز ہیں گیسیس آلت میں تھوڑی دیر بعد آپ اس کونے میں بھی اس پرفیوم کی smell لے سکتے اب یہ کیا ہوا یہاں سے مولیکیول چونکہ گیسیس مولیکیول جو ہیں وہ continuous state of motion میں ہوتے ہیں وہ دوسرے جو ہوا کے مولیکیول ہیں ان کے ساتھ ٹکرائیں گے اور mix up ہونے کی کوشش کریں گے available space کے اندر اب یہ جو fenomena ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں differean spontaneous mixing up of molecules by random motion and clean to form a homogenous mixture کیا ہے اس میں بیٹے Spontaneous mixing up of molecules Spontaneous کا مطلب خود با خود due to random random کا مطلب بے ترتیر Random motion and collusion کیا کرنے کے لیے to form homogenous mixture اب homogenous پیٹے کسے کہتے ہیں جس میں composition throughout ایک جیسی ہو جائے اب for example یہ ہمارا کوئی ایک خاص area ہے یہاں پہ already مجود یہ molecules ہیں اب suppose ہم نے کوئی specific gas molecules جو ہیں وہ یہاں پر spray کیے اب کیا ہوگا یہ molecules کوئی ادھر move کرے گا کوئی ادھر move کرے گا کوئی ادھر move کرے گا کوئی ادھر move کر رہا ہے کوئی یہاں پہ move کر رینڈم motion ہے اب اس رینڈم motion کے دوران کیا ہوں گے وہ ان molecules سے ٹکرائیں گے اور ٹکرانے کے بعد یہ ٹکراء کیوں رہے ہیں یہ homogenies mixture بنانا چاہ رہے ہیں یہ سپوز ہمارے پیدے molecules ہیں جو ہوا کے اندر مجود ہیں تو یہ اس صورت حال میں آنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی مقدار اس ساری کی ساری سپیس میں ایک جیسی ہو چکے تو اس property of gas کو ہم نام دیتے ہیں defiant اب بیٹے یہ جو defiant کا process ہے it depends upon molecular mass of gas مطلب gas بھاری ہوگی molecule بھارے ہوں گے molecular masses ان کے زیادہ ہوں گے اس کے لئے حرکت کرنا مشکل ہوگا تو اس کا مطلب اس کی defiant جو ہے وہ کم ہوگی gas molecules شوٹے ہوں گے gas molecules کا mass کم ہوگا ان کو move کرنا آسان ہوگا اس کی defiant زیادہ ہوگی اس لئے کہتے ہیں کہ defiant depends upon mass of a molecular mass of a gas molecules جیسے وہ کہتا ہے hydrogen hydrogen جو ہے اب اس کا molecular mass جو ہے کم ہے بنسبت کس کے oxygen کے molecular mass کے اب اس کا defiant hydrogen کی نسبت تیز ہوگا یا سلو ہوگا سلو ہوگا چونکہ یہ بھاری ہے molecular mass is ان کے زیادہ ہے chine chine اچھ حج اب بیٹے یہ کہاں پہ fenomenah ہوتا ہے آپ نے puncture تو دیکھا ہوگا tire کا ہونا اب tire کے اندر ہوا موجود ہے puncture ہوا کیا ہوتا ہے ساری ہوا وہاں سے خارج ہوگی اب یہ fenomenah جو ہے یہ effeion کہلاتا ہے اب یہ بھی اسی طرح جس طرح یہ آپ کی depend کر رہی تھی molecular mass پہ یہ بھی اسی طرح depend کرتی ہے molecular mass پہ اگر higher molecular masses ہیں اس کا مطلب gas molecules جو ہیں وہ بڑے ہیں تو ان کی effeion کم ہوگی with lesser effeion اگر molecular masses کم ہیں تو effeion ان کی زیادہ ہوگی بڑا molecule ہے اس ٹائنی ہول میں سے نکل نہ یا move کر اس کے لئے مشکل ہے تو اس لئے effeion جو ہوگی وہ کم ہوگی اچھا جی pressure next property what what is pressure force exalted on per unit area یا یا on on a specific area that is called pressure اب بیٹے gas molecules جو ہیں اگر ہم نے کسی بھی container کے اندر رکھیں تو وہ move کر رہے ہیں لگاتار continuous state of motion میں اب وہ container walls کے ساتھ بھی ٹکرائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا وہ اس کے اوپر pressure بھی exert کریں گے اب بیٹے جس طرح باقی properties ہیں وہ depend کرتی ہیں molecular masses پہ intermolecular forces پہ اسی طرح آپ کا pressure جو ہے pressure of a gas that also depends upon molecular mass and their intermolecular forces intermolecular forces زیادہ ہیں وہ molecules آپس میں ایک دوسرے کو کھینچ کے رکھا ہو ہے تو تب بھی ان کا pressure density sorry effean defean pressure وہ کم ہوں گے جب molecules ازاد ہیں move کر سکتے ہیں intermolecular forces ان کی کمزور ہیں molecular masses کم ہیں تو پھر ان کے pressure جو ہے وہ زیادہ ہوگا اب یہاں پر وہ pressure کو units force کا unit پیٹے newton area کا کیا ہوتا ہے میٹر سکیئر تو وہ کہتا ہے جو pressure ہے اس کے unit newton per میٹر سکیئر ہوتے ہیں اور یہ جو newton میٹر سکیئر ہے that is equal to pascal pascal جو ہے وہ بھی pressure کی ایک اور unit ہے اس کے علاوہ milimeter of mercury وہ بھی pressure کا unit ہے آپ کا tor یہ بھی ایک pressure کا unit ہے atmosphere pressure ATM وہ بھی ایک پریشر کا unit ہوتا ہے اچھا جی اب اس کو ماپنے کے لیے barometer اور manometer pressure کو ماپنے کے لیے barometer اور manometer جو ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم bike وغیرہ یا گاڑی میں ہوا بھروانے جاتے ہیں تو وہ scale سے ماپتے ہیں کس کے اندر pressure کتنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پریسر جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں بھی ہوتے انالاؤگ نیڈل والے بھی ہوتے ڈیجیٹل بھی ہوتے ہیں وہ بیرو میٹر اور نینو میٹر جو ہیں یونیون لیبارٹری اینڈ ڈائیگنوسٹک سینٹر اب آپ کو کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کے لیے لاہور ملتان کراچی یا کسی بھی بڑے شہر جانے کی ضرورت نہیں اب میاچنو میں ہی وہی میار آپ کی دہلیس پر میسر ہے لیبارٹری کی نمائیہ خصوصیات جدید مشینری سٹریلائسٹ اور کشادہ ماحول کیلیبرین اور کالیٹی کنٹرول عالی تعلیم یافتہ اور مسترد پیتھالوجسٹ اور لیب ٹیکنالوجسٹ کی سیرے نگرانی جہاں پر شوگر گردے جگر دل کالیسٹرول پتنا پیشاف ہیپیٹائٹس یرکان عورتوں اور مردوں کی پوشیدہ امراض سے متعلقہ شریف لائنگ گھر سے سیمپر کلیکشن کی سہولت بھی دستیام ہے جدید ترین پیتھالوجی لیب کو دنیا کے بہترین آلات سے آراستہ کیا گیا ہے یہاں پہ تقریبا لیٹسٹ ایکیوپمنٹ پیتھالوجی کے سارے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ایکیوٹ امرجنسی میں جو بھی چیزیں ریکوئیرڈ ہوتی ہیں کارڈک سیجری میں اس کے علاوہ باقی کوئی ایکسیڈنٹل کیس ایسے ہیں ان کی ریکوئیرمنٹ کے مطابق سارے چیزیں یہاں پہ ہیں بیسک جو ہمارے ٹیسٹ ہیں ان کے علاوہ سپیشل ٹیسٹ ہارمن انالیسیز اس کے بات ان کے جنور مائکرو بیالوجی دپارٹمنٹ تو تقریبا سب فیڈلوں کو ہم پہ کور کر اس کو سپروائز کرتے ہیں اور ہماری جو ایکوپمنٹ ہے لیب میں وہ سیکنڈ ٹاپ کلاس ان کو استعمال کرتے ہیں اچھا جی اب بیٹے بیرومیٹر جو ہے دونوں پریشر ماپنے کے آلے ہیں بیرومیٹر کے ذریعے ہم نے کسی چیز کا پریشر دیکھنا ہوتا ہے اٹموسفیر پریشر یہ اٹموسفیر کے اندر ہوا کا دباؤ ہوا کا وہ ہمیں بتاتا ہے مینومیٹر جو ہے دیٹ اس یوز دن دن لیبز یہ لیبارٹری کے اندر پریشر کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب سٹینڈر اٹموسفیر پریشر کیا ہے سٹینڈر اٹموسفیر پریشر میٹر سٹینڈر میٹر کیا ہے مرکری سٹینڈر اٹموسفیر اٹموسفیر پریشر مرکری میٹر ہے ہمارے پاس اس کا سات سو ساٹھ میلی میٹر کا کالم ہو وہ جتنا پریشر ایگزرٹ کرے گا ایڈ سی لیول that is called standard atmospheric pressure it is sufficient pressure to sport a column of mercury 760 میلی میٹر in height at sea level اب بیٹے ان کی آپس کی انٹر کنورجنز ہیں کہ ایک atmospheric pressure جو ہے 180m is equal to 760 میلی میٹر of mercury کہ جو ایک atmospheric pressure ہوتا ہے مطلب 760 میلی میٹر of mercury کے برابر ہوتا ہے اب 760 میلی میٹر of mercury یا one atmospheric جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے 760 tor کے tor بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک pressure ماپنے کی ہی unit ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1 میلی میٹر of mercury is equal to one tor یہ مطلب آپس میں بلکل برابر ہے لیکن ایٹی ایم جو ہے یہ بڑا unit ہے one ایٹی ایم اس میں 760 میلی میٹر of mercury اور اس میں اگر ہم نیوٹن میٹر سکیئر دیکھیں تو 101 325 یہ ہمارے پاس اتنے نیوٹن میٹر سکیئر ہوں گے اگر ہم ان کو پاسکل میں دیکھتے ہیں تو نیوٹن میٹر سکیئر پر سکیئر اور پاسکل وہ دونوں برابر ہیں 101 325 پاسکل مطلب ایک نیوٹن پر میٹر سکیئر جو ہے وہ برابر ہے 101 پاسکل کے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں 760 میلی میٹر مطلب ایک نیوٹن پر میٹر سکیئر یا 101 325 پاسکل پاسکل اور نیوٹن پر میٹر سکیئر آپ اس میں برابر ہیں میلی میٹر آف مرکری اور ٹار جو ہیں وہ آپ اس میں برابر ہیں لیکن سب سے بڑا جو یونٹ ہے وہ آپ کے پاس ایٹماؤسفیرک پریشر ہے 760 میلی میٹر آف مرکری اس سے چھوٹا ہے لیکن اس سے بڑا ہے اب 760 میلی میٹر آف مرکری میں اتنے نیوٹن میٹر سکیئر ہیں اور اگر آپ کو یہ قیسن آجائے کہ 1 میلی میٹر آف مرکری ہو تو then tell how many پاسکل will be there تو پھر کتنے پاسکل ہوں گے کیا کریں گے ہم 101325 کو 760 پہ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس ہمارے مرک ایک مرکری کے اندر پاسکل جو ہیں وہ آ جائیں گے نیکس بیٹے ان کی پروپرٹی that is کمپریسی بیلیٹی کمپریس کرنا کیا ہوتا ہے اور کمپریسی بیلیٹی کیا ہو گیا دبنے کی خصوصیت دبنا دبنے کی صلاحیت اب چونکہ گیس مولیکیول جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہوتے ہیں ان میں انٹر مولیکولر سپیسز موجود ہیں جگہ موجود ہیں ہم ان کے اوپر پریشر اپلائی کریں گے تو یہ دب جائیں گی مولیکیول ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے اب ان کی یہ اوپرٹی جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے کمپریسی بیلیٹی گیسیز آر ہائیلی کمپریسی بل ڈیو ٹو ایمٹی سپیسز بٹوین دیئر مولیکیول اب گیس مولیکیول ہمارے پاس موجود ہیں آگے ہم بوائلز لاب میں بھی دیکھیں گے ہم ایک سیم والیم کے کنٹینر لے رہتے ہیں ہم پریشر بڑھاتے چلے جائیں گے ایر جو ہے اس کے اندر موجود وہ کمپریس ہوتی جائے گی مطلب جتنا آپ والیم دیں گے اس کے اندر وہ سماتی جائے گی ٹائر کے اندر ہوا کا پریشر اگر بیس رکمنڈیڈ ہے آپ تیس بھی کر سکتے ہو اسی نہیں آ رہی ہے نا اسی ٹائر میں اسی اویلیبل جگہ میں آپ چالیس بھی کر سکتے ہو لیکن ایک سرٹن پوائنٹ تک وہ کمپریسیبل ہے اس کے بعد اویلیبل سپیس سے پھر وہ پھٹ جائے گی ٹائر پھٹ جائے گا باہر خارج ہو جائے گی تو لیکن اگر آپ کے کنٹینر سالیڈ ہیں کنٹینر آپ کے اس قابل ہیں تو آپ گیس کو کمپریس کر کے جتنی مرضی گیس کو چونکہ ان میں ایمٹی سپیسیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اچھا جی موبیلیٹی بیٹے موبیلیٹی سے کیا امراد ہے حرکت موشن اب یہ پروپٹی بھی اسی پہ ڈپینڈ کر رہی ہے یہ پروپٹی بھی اسی پہ ڈپینڈ کر رہی ہے پریشر بھی بیسیکلی موشن کی وحیثی ہے اب موبیلیٹی جو ہے گیسیس مولیکیولز کی لیکوڈز اور سولیڈز کی نسبت زیادہ ہے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کی کیونکہ ان کے مولیکیولز رینڈم موشن ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں لیکن گیسیس کی آپس میں اگر ہم موبیلیٹی کی بات کریں تو وہی باتیں ہیں اگر انٹر مولیکیولر فورسز زیادہ تو موبیلیٹی اگر مولیکیول کا سائز بڑا ہے تو موبیلیٹی چھوٹے مولیکیولز ہیں تو موبیلیٹی اور اگر انٹر مولیکیولر فورسز کمزور ہیں تو موبیلیٹی زیادہ ہوگی اچھا جی اب بیٹے ڈینسٹی آف گیسیز ڈینسٹی بھی یہ بھی ہم نے پڑا ہوا ہے آسان سی بات تھی اس لئے مطلب اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں ڈینسٹی کیا ہے ایک جیسے والیم میں کتنے مولیکیولز آتے ہیں جس کے مولیکیولز زیادہ ہوں گے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی سالیڈ کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ان کی ڈینسٹی سب سے زیادہ لیکوڈ کے اتنی ہی جگہ پر مولیکیولز سالیڈ کی نسبت کم ہے تو ان کی ڈینسٹی لیکوڈ کی سالیڈ سے اور گیسیز کی اتنی چونکہ مولیکیولز اتنی جگہ پر بہت تھوڑے آتے ہیں تو ان کی ڈینسٹی سب سے کم ہوتی ہے جبکہ گیسیز کی آپس میں بھی ڈینسٹیز کا فرق ہوتا ہے گیسیز کی آپس میں بھی ڈینسٹیز کا فرق ہوتا ہے مولیکیولر ماس زیادہ وزنی ہیں انٹر مولیکیولر فورسز مضبوط ہیں تو مولیکیول ایک دوسرے کے پاس پاس ہو جائے گی تو ان کی ڈینسٹی زیادہ ہو جائے گی جن کی انٹر مولیکیولر فورسز کمزور ہیں تو ان کی ڈینسٹی اب ڈینسٹی ہمارے پاس بیٹے کیا تھی ڈینسٹی is ماس پر یونٹ والیم ماس پر یونٹ والیم اب اگر ہم یونٹ دیکھیں تو کیا بنیں گے گرام پر سینٹی میٹر کیوب گرام ماس سے آگیا والیم کا یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سینٹی میٹر کیوب تو ڈینسٹی کے یونٹ کیا ہوں گے گرام پر سینٹی میٹر کیوب اچھا جب ہم آپ نے دیکھا ہوگا لیکوڈ نائٹروجن ٹرانسفر کی جاتی ہے گیسز کو جب ہم تھنڈا کرتے ہیں ٹمپریچر ان کا لوئر کرتے ہیں تو ان کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اب اس کی ڈینسٹی بڑھ دیں کی وجہ مولیکیولز کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے جب مولیکیولز کی کائنیٹک انرجی کام ہو جاتی ہے ان کی موشن کام ہو جاتی ہے ٹھیک تو جس سے کیا ہوگا ان کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے ٹمپریچر کم کرنے سے گیسز کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اوکسیجن کی ڈینسٹی جو ہے ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر ون پوائنٹ فور گرام پر سوری ڈیسی میٹر کیوب میں نے سینٹی میٹر کیوب کا ڈینسٹی میٹر کیوب وہ بھی خیر اس کی کا والیم کا یونٹ ہے لیکن اس میں اچھا جی گرام پر ڈینسٹی میٹر کیوب ہے ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیرو ڈگری مطلب ٹونٹی سے ہم نے ٹمپریچر کم کرتے چلے آئے تو وہاں پھر آ کر اس کی ڈینسٹی کتنی ہوگی ون پوائنٹ فائی گرام پر دیسی میٹر کیوب